اسلام علیکم دوستو جہاں پہ ہر اچھی بات پچیس سال پہلے ہوئی ہوتی ہے تو جیسے تعرف کرواتے ہیں لوگ تو ہم صحافی تھے ہم نے کہا تم کیا کرتے ہو تو اس نے کہا کہ میں شائر ہوں اور اس کے بعد تک جب تک اس کی زندگی رہی اس نے اپنی یہ شناخت یہ کبھی نہیں بدلی وہ شائری تھا اور شائری رہا اور اس کو کسی اور شناخت کی ضرورت بھی نہیں پڑی آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں مجھے بالکل اندازہ ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ حسن سے زیادہ قریب تھے حسن کی شائری کو مجھ سے بہت زیادہ سمجھتے تھے تو اس لیے میں کچھ زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا ہم اس کو جیسے عام سیشن ہوتے ہیں اس کی بجائے ہم اس کو ایک کچہری میں بدل دیں گے کچھ بات لگاری صاحب کریں گے کچھ امیر صاحب آپ کو کلام سنائیں گے کچھ مسعود آپ کو کتاب کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بعد ہم کھول دیں گے ہم نے مائک دو منگوا لیا ہے ایک کی بجائے تاکہ آپ میں سے جو بھی حسن کی کو بات یاد کرنا چاہے اس کی ہمیں کوئی نظم سنانا چاہے اس سے کوئی شکوا کرنا چاہے تو اس سب جو ہے میدان آپ کے لئے حاضر ہیں میں سب سے پہلے امیر مندرو صاحب ہیں ہمارے ساتھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حسن درست کے حافظ ہیں کہ انہیں سارا کلام یاد ہے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ انہیں کتنا یاد ہے لیکن یہ ہے ہمیں کلام ان کا سنائیں گے اور اس کے بعد ہم باقی گفتگو کریں گے مہربانی محمد حنیف صاحب درقیقت حسن کے جیسے یہ سارے مدہ اس کے دوست بیٹھے ہیں میں بھی اس کا ایک مدہ ہوں ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہمارا ایک دوست جو حسن کی شائری کا حافظ بھی تھا اور اس کو ساری شائریات تھی سارے دوست اس کو عاشق انساری کے نام سے جانتے ہیں دو دن پہلے اس کا ہر ٹٹے گوا اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے یہاں آکے حسن کی شائری کو اس کو ہی ریسائٹ کرنا تھا لیکن یہ درد کا جو کافلہ ہم اس کو طاقت میں تبدیل کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس شائر اور عاشق وہ زندہ رہتے ہیں تو میں حسن کی شائری اس کا وہ نظم جو ہم سارے دوست اسے ایک سرپ سنا کرتے تھے وہ آپ کو بتاتا ہوں جی بسم اللہ اوڈانیوں ڈور پہ آلیوں سموں کے سار وانگی ہو اوڈانیوں ڈور پہ آلیوں اوڈانیوں ڈور پہ آلیوں اوڈانیوں ڈور پہ آلیوں اوڈانیوں ڈور پہ آلیوں سموں کے سار وانگی ہو کی میں نے سنایا کہ طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اب میں لغاری صاحب سے کہوں گا کہ آپ حسن کے بارے میں کچھ اپنے اگر یہ پلیز تھوڑا سا موقع ہمیں بھی دے دیں شکریہ حنیف صاحب یہ کوئی آٹھ دس منٹ کے لیے کچھ میں نے نوٹس لکھ دی ہیں اگر یہ کہیں وقت کمپلیٹ ہو جائے تو ہمیں سے وہیں روک دیں گے اور یہ اردو میں ہے تھوڑا بہت کچھ اس میں حسن کی شاعری کو کہیں کہیں نہ کس طریقے سے جو بھی مجھ سے بن پایا میں نے ترجمہ بھی اردو میں کرنے کی کوشش کیے مسرور صاحب نے مجھے خصوصی طور پر کہا تھا تو وہ بھی شاید ہمیں میری اور حسن درس کی دوستی تب ہوئی جب فیس بک ایجاد نہیں ہوا تھا وہ فوجی عمریت کے زمانے تھے اور ہم اپنے لوگوں کو اس سے لڑنے کے لیے تیار کرنے میں شاعری کی مدد لے رہے تھے حسن کو جی بھر کر سنا گیا اور گایا گیا مارا تو انسانوں کو بھی جا رہا تھا لیکن حسن سے جو پہلی نظم میں نے سنی وہ تھی پیڑ مارنا چھوڑ دو اس کی شاعری پرندوں مچھلیوں اور بادلوں کی طرح سانس لیتی تھی اور اتنا بھگتی تھی کہ ہم پیچھے رہ جاتے تھے اس کی شاعری میں وہی گھوڑے کی ٹاپولی تھی عام کے باغوں سرسوں کے کھیتوں اور گھنے جنگلوں کے بیچ حسن کا گاؤں اس کی شاعری کا ہیبیٹیٹ تھا یہاں سے اڑ اڑ کر وہ کبھی سائیبریا سے آنے والے پرندوں کے ساتھ کینجر کے نیلے پانیوں پر نمودار ہوئی تو کبھی لکی شاہ صدر پر اتری اس کے پروں کے پیچھے کئی سورج تلو اور غروب ہوئے اس نے اتنی اڑانے بھریں کہ سارا سندھ اس کے لئے سجن کا ساہہ بن گیا جب اسکولوں میں پڑھنے کے لئے نمازیں لازمی قرار دی گئیں تو حسن نے لکھنا شروع کیا اسلامیات، عربی اور سلیس اردو پڑھانے والے ٹیچر سندھ میں بچوں پر برستے تھے کہ وہ کاف کا درست حملہ نہیں کر سکتے شاید ہم پہلے دن سے اسی لئے لوکل کے لوکل رہے گلوبل نہ ہو سکے کہ ہم میں سے کوئی بھی مطلوبہ طریقے سے بین الاقوام ہی نہیں کہ سکتا ہمارے ہندو کلاس فیلوز کی اس بات پر دلائی ہوتی تھی کہ وہ ذلفکار کو زوال فکار پڑھتے تھے برسوں بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس بات پر پوری بنگالی قوم کی با جماعت پٹائی ہوئی تھی کہ وہ جناہ کو زنا کہتے تھے کچھ بھی ہو بڑی کاف ہمارے رشتوں میں کوئی کہنچی نہیں ڈال سکی وقت آیا تو اردو کے بڑے بڑے شاعر اور عدیب حسن کے دوست اور مدہ ہو گئے حسن کو پرائمری کے زمانے سے گھوڑوں سے لگاؤ تھا اور پیارے گھوڑے پاس تو آؤ اس کی پسندیدہ نظم تھی یہ سندھی میں مچڑا گھوڑا اوریا آدمی کو کبھی کبھی اس کی دل کا کام پوری زندگی نہیں ملتا اپنی زندگی کے آخری برسوں میں حسن بہت خوش تھا کہ اسے وہ کام مل گیا تھا وہ گھوڑے دوڑاتا اور ان پر تحقیق کرتا پھرا اس نے سندھ میں گھوڑوں کی چال اور دوڑ کے مروج اور نایاب اقسام کو ڈاکیومنٹ کیا آلہ نسل کے گھوڑوں کی گھردوڑ منقد کروائی اچھے سواروں کو انعام دیئے میں نے البتک کئی بار اس سے کہا تھا کہ وہ وقت ضائع کر رہا ہے ٹرائے کی لڑائی میں ہمیں ایک بہت بڑے ٹروجن گھوڑے کی ضرورت ہے اتنے ہارس پاور والا گھوڑا وہ ہمارے لئے لا نہیں سکتا اچھے گھوڑے تو حسن کے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں کرو تھے بھو کے پاس بھی تھے کرو تھے بھو جو سندھ میں ڈاکو راج میں جمہوری اصلاحات لایا اور جس نے روز روز کی لوٹ مار کی جگہ سالانہ چٹھی متعارف کروائی اس نے ڈاکووں کا الیکٹرل کالیج بنا کر انہیں حق کے رائے دہی دیا آل سندھ کنونشن منقد کروا کر ڈاکو راج کے سردار کی بزر یا ووٹنگ منتخب ہونے کی روایت ڈالی جس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ڈاکو راج کا سربراہ اپنے گریڈ سٹیپ اور سینیاریٹی کے لحاظ سے سندھ پولیس کے آئی جی کے ہمپلا ہوگا اور اس کے اہدے کا نام وڈیرو ہوگا سندھی وڈیرے کو اتنے سمبال ایک اور درست طریقے سے ڈیفائن کر کے کرو تھے وہ نے سوشالوجسٹ کو مات دے دی اس کو کہتے ہیں وڈیرو اپنی تمام تر رومانوی انقلابیت کے باوجود حسن درست روایتوں کا پابند شخص تھا وہ ان لوگوں میں تھا جو کہتے ہیں کہ ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے وہ سچے دل سے مبتان کے ایک مشہور پیر کا مرید تھا اور اس کا خانوادہ علاقے میں اس گدی کا خلیفہ تھا وہ انتخابی سیاست میں اپنے مرشد اور مریدوں کی جماعیت کی کامیابی کے امکانات کا جائزہ لیتا لیکن اس کے اندر کا باغی اسے دوسرے سرے پر بھی لے جاتا وہ علاقے میں ہونے والی چوری کی وارداتوں پانی کی باری پر ہونے والے جھگڑوں کے تصویے باہیں اٹھانے سندھی میں عورتوں کو باہیں کہتے ہیں باہیں اٹھانے یا لوٹانے کے لیے ہونے والے فیصلوں اور تصویوں میں شریک ہوتا لوگوں سے رشتے نبھانے کے لیے تھانوں کچریوں کوتوالیوں کے چکر کٹتا فصل کٹنے پر لگنے والے میلوں میں بیلوں کے میل یعنی دوڑ کے مقابلے ہوتے مرگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں جن میں وہ اپنے دوست خفتیوں کے ساتھ شریک ہوتا مجھے وہ نظم اس کتاب میں نظر نہیں آئی جو اس نے اپنی دادی کے بارے میں لکھی تھی اس کی دادی گجرات سے بیعہ کر لائی گئی تھی وہ مجھ سے پوچھتا تھا وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ میں اپنی دادی پر کب نظم لکھوں گا جو راجستان سے آئی تھی دشمن کے خیمے سے اٹھا کر لائی گئی ہوئی عورت یونانی ڈراما نگار منینڈر نے لکھا تھا کہ عورت ایک ایسا درد ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا وہاں بہت کچھ لاتینی امریکہ کے قسموں جیسا تھا دور دور تک پھیلے ہوئے کلے کے کھیت آمیزون کی طرح کا گھنا میانی فارسٹ ٹراپیکل موسم کے پھل وہاں بکارڈی تو نہیں مل سکتی تھی لیکن پریمیو کولی آپ کو رم کے ذائقے والا ٹھرا ضرور دے سکتا تھا ہو جمالو ہی ہو سکتا تھا سالسہ نہیں کیونکہ سجاول سے آنے والی ہواوں کے ریدم پر درختوں کی ٹرینیاں ہی رکس کر سکتی تھی عورتیں تو اپنے بدن کی دیواروں کے اندر دفن تھی تھانے دار اور ڈاکو کہیں بھی مل بیٹھ سکتے تھے لیکن محبت کرنے والے نہیں اور پھر اس پر حسن نے لکھا عمر کی انگلیوں سے ہم جڑیں جو راک کی مانن سجن سگریٹ سستے کی طرح انسان سلگتے ہیں وطن میں بے وطن عمر کی انگلیوں سے ہم جڑیں جو راک کی مانن سجن سگریٹ سستے کی طرح انسان سلگتے ہیں وطن میں بے وطن معشوق عاشق کا ملن کیسا تماشی بے دخل ہوتے ہیں جھیلوں کے کناروں سے ہم نوری کے عاشق تماشی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تماشی کے زمانے کا سندھ ہمیں جھیل کے نیلے پانیوں کی طرح اجلا اجلا لگتا ہے یہ سوکال آزاد سندھ کا سنری دور تھا حسن درس کے گھوڑے اس زمانے میں ہر طرف دوڑا کرتے تھے لیکن سما سے لے کر کلوڑوں اور تالپروں کے دور تک اتنی پرسیکیوشن تھی کہ سندھ میں ہندو کو گھوڑے برسوار ہونے کی اجازت نہیں تھی یہ تو سابی کے زمانے سابی یعنی سیکشل آٹونامی اور باڈیلی انٹیگریٹی لگتا ہے بچاؤ ہو گیا ہے حسن نے اپنی کچھ نظموں میں عورتوں کے بارے میں جس طرح مردانہ وار لکھا اس پر سیمان ڈی بوار کے ایک فیمنس شور مچا سکتے تھے کہ عورتوں کو نئے طریقے سے اسٹیجو ٹرائپ کیا جا رہا ہے سیمان ڈی بوار جو کہتی تھی کہ پیار کا مفہوم کسی بھی طرح عورت اور مرد کے لیے ایک سا نہیں ہوتا لیکن جو جنگ اور محبت میں نہیں ہوتا شاید لیٹریچر میں بھی ہوتا ہے حسن نے کچھ نظموں میں جو مردانہ لیبرٹی لی وہ بارال پیبلو نیرودہ کے فری اسٹائل کا عشرہ شیر بھی نہیں ہے پیبلو نیرودہ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا ہماری سیاست پر جو لڑائیاں ہوئیں وہ پیپلز پارٹی پر ہوتی تھی تم کیچیوں نے ہماری سندھی لڑکی کے ساتھ جو کیا وہ کبھی بھولایا نہیں جا سکتا وہ کہتا وہ سندھی لڑکی سسوی تھی جسے کیچ کے شہزادے پنوں تک پہنچنے کی کوشش میں راستے نگل گئے سسوی مجھ سمیت تمام سندھیوں کا ایک جذباتی مسئلہ ہے لیکن میں حسن کو اشتیال دلانے کے لیے کہتا تھا اور صدیوں کے بعد کیچیوں سے بدلہ لینے کے لیے سندھیوں نے پیپلز پارٹی ایجاد کی اس پارٹی کا تجزیہ کرتے وقت ہماری دوستی کے رولز تھوڑی دیر کے لیے محتل ہو جاتے تھے بلا شباہ حسن ان خالص سندھیوں میں سے تھا جن کے لیے پیپلز پارٹی واقعی بھی ایک اساسا تھی اس کے بے شمار دوست جیالے تھے جو کسی زمانے میں امن کی فاقتائیں بن کر گرفتاریاں دیتے تھے اور ہمارا جھگڑا البتہ تب بڑھتا جب میں اسے بلوچوں کی جدوجد کے واقعات بتا کر کہتا واجہ بلوچ کی آنکھ سے پیپی کو دیکھو وہ چانتی نکتن سے ہو کر آیا تو کسی حد تک کس یوٹوپیا سے اتفاق کرنے لگا کہ سندھ کے عادی واسیوں کے لیے ماں سوائے ماہو وادی جدوجد کے وڈیرے کے تسلط اور غلامانہ نظام سے نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے اور سندھی عورت کا قتل تب رکے گا جب وہ بندوق اٹھا کر وڈیرہ شاہی کے خلاف اگلے مرچے پر لڑے گی وڈیروں کی طرح وڈیریوں کا خون بھی سفید ہوتا ہے حسن کے طرح لیکن ہمارا مشترے کا تجزیہ یہ تھا کہ مستقبل قریب میں ایسی کوئی نقسلوازی جدوجد ہوتی دکھائی نہیں دیتی گردیو البتہ حسن کو بہت بھایا جو سندر بن کی طرح تھا خاموش گہرہ اور اپنی بارشوں میں بھیگتا ہوا مجھے نظرل پر غصہ ہے کہ آخر کیوں میری خواہش کے باوجود وہ حسن کو متاثر نہیں کر سکا حسن اس کے مقابلے میں نرودہ کے زیادہ قریب دکھائی دیا جس نے کہا تھا مجھے بتاؤ کیا گلاب ننگا ہوتا ہے یا یہی اس کا لباس ہے درخت اپنی جھڑوں کا حسن کیوں چھپاتے ہیں کیا دنیا میں اس ٹرینڈ سے زیادہ اداس کوئی چیز ہے جو بارش میں رک گئی ہو کلکتے سے واپس آ کر حسن حگلی کی باتیں کرتا جو سندھو سے زیادہ تیز طرار تھی حگلی جس کا مزاج کالی کی طرح تھا کالی جو انتقام پر اتارو تھی اور جو نظر الاسلام کی شاعری میں در آئی تھی جس حد تک میں اس کو سمجھتا تھا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حسن کو جنگ اور تشدد میں کوئی دلچسپی نہیں سی لیکن وہ کوئی بوگا سپیسیف اسٹ بھی نہیں تھا اس نے بڑی کوشش کر کے اپنی شاعری کو کسی انقلاب کا پوسٹر بنانے سے گریز کیا غلامی عشق کی ٹھوکر میں ہوگی دیکھنا ایک دن ہمیں بس تیہ ہے یہ کرنا محبت کس طرح ہوگی یہ حسن پہ چیز ہے غلامی عشق کی ٹھوکر میں ہوگی دیکھنا ایک دن ہمیں بس تیہ ہے یہ کرنا محبت کس طرح ہوگی تو اس کا کنسرن یہ تھا باقی مسائل تو حل تھے جب سندھ خون میں لطپت تھا تو شیخ عیاض گوشہ نشینی سے باہر آئے حیدر آباد میں عیاض نے اپنی نئی شاعری سنائی جس میں سارے پونجی والے کتے بھی شامل تھی اور بھی کئی کتے اس میں شامل تھے حسن درس نے ننگ سرمت کے حضور سنائی اور پھر خانم گوگوش تک بہت کچھ سنایا تاریخ کے سگریٹ کو تیلی نے چھوا اور وقت سلگ اٹھا شیخ عیاض نے بعد میں لکھا کہ اگر یہ نظم سبت حسن نے پڑھی ہوتی تو انہیں اپنی کتاب انقلاب ایران دوبارہ لکھنی پڑتی اس رات کو اگر وہ اپنی کار کی بجائے کسی کمیت گھوڑے پر ہوتا تو میرا خیال ہے وہ اپنی منزل کو پہنچ چکا ہوتا برسوں پہلے شیخ عیاض نے شاید اسی رات کے لیے لکھا تھا زخمی سوار کو کالے کمیت تم کس اور لاؤگے زخمی سوار کے کارا کمیت تم کے راہ نہیں دیں عزیز پلی مر گیا سند کے دیو داس یاسر کاچلو نے حسن کی باہوں میں آخری سانسل لیں کچھ دوست میڈیا رسید ہوئے کچھ انجیو برد ہوئے میں نے جب اسلام آباد کے ایک ٹھنک ٹھنک میں ملازمت اکتیار کی تو اس نے کہا ہم اکیلے رہ گئے ہیں اور تم ایک سوچنے والی توپ میں گھنسلہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو اپنی آخری فون کال میں وہ غصے سے کہہ رہا تھا اس دفاق نے ہم سے کیا کیا نہیں چھینا ہتاکہ ہمارے دوست بھی میں اس بات پر دکھی ہوں کہ میں نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا لیکن کبھی ساتھ ہی کبھی کبھی میرے دل میں سوال آتا ہے کہ سوچنے والی توپ اگر واقعی بھی کبھی چل گئی تو میرے گھنسلے کا کیا ہوگا درد ایک روز گرے گا جو منحدم ہو کر تیری محبوب مٹی ہی میرا مدفن ہوگی حسن کی شائری اکٹھی کرنے میں اس کی بہتر نص اور ہماری بابی نے جو رہنمائی کی اور حسن کے دوستوں نے جس طرح مدد کی وہ لائک تحسین ہے لیکن میرے سامنے پوسٹ ہی ہوں بس کتابوں کی ایک لمبی اور ڈراؤنی تاریخ ہے میرے اور حسن کے بیچ ایک معاہدہ تھا جس کے تحت میں اور وہ آنے والے کئی برسوں تک اپنی شائری کی کتاب لانے والے نہیں تھے جن حالات میں اس نے معاہدہ توڑا ہے میں اس پر خفات تو نہیں ہو سکتا دل تو اب بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنی کتاب لاؤں لیکن اس سانے کے بعد میں نے یہ سکھا ہے کہ کتاب لاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری کتاب لائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ لگا رہا ہے تھینکیو تھینکیو بری مچ تھینکیو سو مچ جب حسن نے جب گھوڑوں کا کام شروع کیا تو میں نے فون کیا کیا ہو رہا ہے تو اس نے کہا میں تحقیق کر رہا ہوں سندھی گھوڑوں پہ تو میں نے پوچھا کہ سندھی گھوڑا تو میں نے کبھی نہیں سنا اس نے کہا ہم سب سندھی گھوڑے ہی تو ہوتے ہیں اور پھر اس نے بعد میں مجھے بتایا چونکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ کئی دوست جو ہے وہ انجیوز میں چلے گئے ہیں تو انجیوز والوں کو فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور فنڈنگ لینے کے لیے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کمیونٹی کا کچھ فائدہ ہوگا اس میں تو وہ لے کے گیا اپنا گھوڑوں والا پروپوزل تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں ہم نے اس سے پہلے بکریوں کا ایک پروپوزل کیا تھا تو اس سے ہم یہ کرتے تھے کہ بکریوں کے جو بچے ہوتے تھے وہ ہم کمیونٹی کو دے دیتے تھے تو اس سے کمیونٹی کا فائدہ ہوتا تھا تو آپ کے جب یہ گھوڑوں کے بچے ہوں گے تو آپ کمیونٹی کو دے دیں گے اس نے کہا میں تو بالکل نہیں دوں گا یہ میرے گھوڑیں میں اپنا گھوڑا کیوں کسی کو دوں تو انہوں نے کہا اس سے کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوگا تو حسن نے کہا اس سے گھوڑوں کی کمیونٹی کو بہت فائدہ ہوگا مسود آپ نے یہ کتاب چھاپنے میں بہت آگے آگے رہی ہے آپ نے چھاپی ہے ایک دوست اس نے پہلی کوپی دیکھی اس نے کتاب دیکھ کے کہا کہ یہ لگتا ہے تاج کمپنی نے چھاپی ہے میرے خیال ہے اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ بہت سارے دوستوں کو نہیں بتا کہ حسن جو ہے وہ حمد اور نات اور منقبت اور ہر طرح کی چیز جو ہے تو کسی وقت آپ کو یہ سوچنا پڑا یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ کیا اس میں رکھا جائے کیا نہ رکھا جائے اصل میں اصل میں جب یہ حسن کا انتقال ہوا it was a kind of a tragedy اور تو ایسے فرینڈ میں نے یہ دیکھا کہ اس کی جو چیزیں تھی وہ ساری bits ان پیسز میں تھی اور پھیلی ہوئی تھی تو جیسے مظہر نے کہا کہ بہتر ہے کہ کتاب پہلے زندگی میں لاؤ اس سے پہلے کہ آپ کی کتاب کوئی اور لائے تو ظاہر ہے بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ ہم تو کوئی پروفیشنل کوئی پبلشنگ ہاؤس نہیں تھے نہ ہماری کوئی اس طرح کی ایکسپرٹیز تھی پھر ظاہر ہے it needed a lot of money also تو پھر ہم نے ساری چیزیں کلیکٹ ہی تو بہت سارے آپشنز تھے ایک تو آپشن یہ تھا کہ ہم کوئی کلیکشن جو ہے اس کی پبلش کریں لیکن یہ دیکھا کہ اس کی جو چیزیں تھی وہ اتنی فریجائل اور پیسز اور نوٹس میں تھی کہ اگر ہم چھوڑ دیتے اور کلیکٹ نہ کرتے پبلشنگ کرتے تو وہ مسپلیس ہو جاتی ہیں تو ہمارا پر یہ پوائنٹ ہوئی تھا کہ اس کی ساری کتاب جو ہے وہ لائی جائے جو بھی چیزیں ہیں اس کی وہ لائی جائیں جس طرح بھی اس نے لکھا ہے تو اس میں اس کی حمد بھی تھی ناتے بھی تھی اور ترہ ترہ کی جو بھی چیزیں وہ تھی اس میں ہم ان کی پروز نہیں لاسکے اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ کچھ بہت بہت بڑی کتاب ہو جاتی تو اس طرح ہم یہ سب چیزیں لائے بہت سارے لوگوں نے بہت تنقید بھی کی لیکن میرا خیال ہے کہ جو کچھ بھی ہے کی بعد میں آپ اس کو ریفائن کر سکتے ہو امپروو کر سکتے ہو اور چیزیں نکال سکتے ہو جو چیز کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ جو ان کی حسن کی لاسٹ تین چار سال جو تھے چونکہ میری اس کے بہت کلوزم رہے تو حسن میں مستسزم کا جو ایک تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا اور تصوف کے میرے خیال ہے مسرور آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر بنوالی تھی آپ کے اس زمین پہ ہم سب ساتھ تھے تو یہ لوگوں کے اپنی ایک وہ ہوتا ہے تو وہ اب وہ نکال دینا وہ اسے نائنصاف ہی ہوتی کہ چونکہ ہم اب ہماری سکولرزم بھی عجیب سکولرزم ہے پاکستان میں کہ بھئی اگر اس نے لکھی ہے تو چونکہ ہم جانتے ہیں تو ہم نکال دیں تو یہ تنقید ایک لحاظ سے ہے لیکن اس لحاظ سے کہ ہر چیز ایک کتاب میں موجود ہے اس طرح لائے گئی تھی نہیں میں پرسنلی جتنی وہ لوگ پویٹری ہے جتنی کوئی اور چیز لکھتا تھا بلکہ اس نے جو نات ہنیف لکھی ہے جو وہ بڑی اس میں بتا سکتے ہیں ہمیں امیر کو چونکہ یاد ہے اس نے نئے ٹرین متعرف کیا یعنی اس کی ایک نات ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہاریوں کے ساتھ انصاف ہوگا مطلب 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 ایک نیو ٹرین ایک نیو ٹرین تو میرا خیال ہے ہم امیر سے ان کی ایک نظم بہت سنتے ہیں اور پھر باقی دوستوں بیٹھے ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں وہ اگر کچھ کہنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں حسن کے دوستوں سے یا کوئی اپنا اپنی کچی بات یا اپنی قرائے شیئر کرنا چاہیں آپ کچھ بھی نات ہی سنا دیں چلیں سواب کا سواب دیکھیں کتاب بک لانچ کا بک لانچ سبان اللہ مطلب رمتہ جوگی رام کلی میں رمتہ جوگی رام کلی میں راولس آئیں تنجا آئیں یہ جو شائر لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا بڑا تجنیس حرفی اور اس کا وہ کمال ہے رمتہ جوگی رام کلی میں راولس آئیں تنجا آئیں رمجم بوندوں برساتوں بادلس آئیں تنجا آئیں ایک منٹ میں رمتہ جوگی رام کلی میں راولس آئیں تنجا آئیں ملوں سرلوں باجہ بینوں ساول سائیں تنجا آہیں لمحا لمحا لہزا لہزا سات چھاوے صاحب آئیں لمحا لمحا لہزا لہزا سات چھاوے صاحب آئیں سارو جیون تنمن تنمن پل پل سائیں تنجا آہیں چھاؤں بطنجی تنج چپران دھکب تنج دھول سانجو چھاؤں بطنجی تنج چپران دھکب تنج دھول سانجو جو پھڑ بھوندوں برساتوں بادل سائیں تنجا آئیں اس میں اپنے محبوب کو مخاطر کیا گیا ہے ہینن لکھے کر بینوں ٹینوں رہبر رس جان راہ دگیے میں ہینن لکھے کر بینوں ٹینوں رہبر رس جان راہ دگیے میں کم تر آئیں کو جھا آئیں کامل سائیں تنجا آئیں درس حسن پر در تنج جو بانو آئے نوکر آئے درس حسن پر در تنج جو بانو آئے نوکر آئے سندھ سموری توتہ صدقے مرسل سائیں تنجا آئیں رمتہ جوگی رام کلیے میں راول سائیں تنجا آئیں مرنوں سرلیوں باجہ بینوں سامل سائیں تنجا آئیں واہ 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 بہت شکریہ اور مائیک اب باس کریں کوئی بات کرنا چاہتا ہو کوئی چیز سنانا چاہتا ہو کوئی شیئر کرنا چاہتا ہو ہم سے چاہتا ہو سے موسیقی 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 کی ہے حسن مجتبہ نے بھی کی ہے کچھ میں نے بھی ٹرانسلیشن کی ہے تو وہ بھی ہم لائیں گے ہاں جی ہسن جو آنٹا کلم کنگو کر سکاں کو پورانوں دوستان سے ہوں خود نو ہے انہوں نے کرا زائرہ انہوں نے نوی دوستوس ہے ہسن جو جو کہ پرابیٹیٹیٹ ٹوپک تھے آئے پوییم مجھے خل میں بے بودای داغ چلیوں دلکش بدن سمندر اندا زورت جا 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 چمکن چھتا کنارہ دیدار آئنزارہ پانی مطا جسم جو ترندو رہے ترنم واری بواس جے پئی ریتی Mash پور واری بواس جے پئی ریتی برنگ جے پئی جے کا اچی چوہے پئی چھولی سا دنگ جے پئی مرشڑا مدھر تان جے تم وجائے جانے سب سا زورتن جا ہے میان جے وگن ماں تلوار جسمنکتا ہے میان جے وگن ماں تلوار جسمنکتا ننگین خزام نکتی ونبی تھی آو گھارا اے بے لواس موسم ننگ آبودہ سواسن سب راز اورتن جا نارے لجے وننکے آہے دسان جا دھتا نارے لجے وننکے آہے دسان جا دھتا اے چھوکرین چھتین کے آہے کون جا دھتا مرد کے مسیبت آہے چون جا دھتا اوے مرد سب مریویا ہم راز اورتن جا دلکش بدن سمندر انداز اورتن جا اساں کے خود یا خبر کون ہوئی تو ایڑیوں شویوں سرچ کرے تھٹا جا مانوی اساں خود تو مکلی دے چیو یا شاہری کندو ہاں تو مجھے یہ خود بہت سارے لوگوں یہ پتا نہیں تھا کہ جو ہمارے شہریں خموشاں ہیں مکلی کا اس میں یہ بھی ہوتا ہے جو دیکھ بال کرنے ہوتے ہیں گریویارڈز کو تو وہ گریویارڈز کو لوک آفٹر بھی کرتے ہیں ایون دو سیلیز تو وہ لیتے ہیں کلچر دپارمنٹ سے لیکن وہ چھپ چھپ کے چرسہ بھی پیتے ہیں تو حسن نے خود شاہری کی کہ فاتے سب ستا بیان سب موجاورا چرس بھی اندا زیرا فاتے دا ہوندے ستا بیان گریویارڈ میں یہ تو کون چند آیاں موچی کباری بنا چرس چوتو بھی آسان دا تھٹریاں لوکل مانوی ودگاں دے اشکی تے ہیں یا مکلی یہ کبرستان دے دو سب کو اکڑا موچی ساوات کان دوست آیاں پتھانا دوست دونٹ مائنی فینیو from that community تو انہوں نے کہے چھے 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 لیاکت ہسا ٹھٹریاں بسم اللہ وز صدا جو اردو میں ٹھیک ہے تو سب سے آیا مرک دوست آتن تو اس نے مجھے بولا لیاکت ببئی ہم ٹھٹریاں دیکھنا چاہتے ہیں میں نے بھائی welcome آجائیں تو اس نے کہا بھائی کہہ جا جانا ہے بھائی سنونا ہے کٹی وندریں وہاں بھی جانا ہے شاہ وندر بھی جانا ہے مکلی ضرور جانا ہے بھائی چلو مکلی ضرور جانا ہے بھائی تو میں کوئڈ سامنے اسے مکلی قریب ہے بھائی ابھی ٪ائم کیا ہے بھائی ٹائم تو ابھی میرے خوابارم ڈھائی بج گھر بہت گرمی ہے ابھی نہیں چلتے انٹینشن جلو ٹھیک ہے بھائی چل دیکھتے ہیں بھائی ابھی کہاتو پہشل پہ کےٹی بندر چلے ہیں بھائی چلو پہ شمعد کریں چلو پہلے صرف کٹی بندر چلی مینسٹر تھا اس کا اچھا ٹھیک یہ کیا ہے بھائی یہ جام نظام دین آپ نے سنا ہوگا یہ ہوگا اچھا اور بھائی یہ کیا ہے بھائی یہ تو مائی مکلی ہے جس کے نام پہ چلو اب تھوڑی دیر آپ ہمیں اکیلا بھی چھوڑ دیں میں نے بھائی سواظ چیلے بڑی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرا نام امر پیرزادو ہے حسن سے میری پہلی حسن سے میری پہلی ملاقات کراچی لٹریچر فیسٹیول میں ہوئی تھی مسعود لوہار بھی تھے تو میں نے ان کو اپنے بابا انور پیرزادو کی بھوک دی انٹرویو اینڈ تکریر ہوں تو اس کے کچھ دن بعد اس نے مجھے رات کو فون کیا اس نے کہا یار امر میں تھینک فول ہوں جو تم نے انور کی یہ بھوک دی اور میں یہ بھوک پڑھ کے نوسٹیلجیا کا شکار ہو گیا ہوں اور جو باتیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کریں میڈیا پہ لائیں وہ انور اتنا پہلے کہہ کر بھی گیا تھا اور چھپ بھی گئی ہیں تو اس نے کافی باتیں کہ میں یہاں آپ کو حسن درس پہ اپنی ایک نظم سنانا چاہتا ہوں جو میرے بھوک میں ہے حسن کی ایک لائن ہے شائرہ جو وطن انہیں جو اکھیوں اس سے انسپائرش بے شک شائرہ جو وطن سندس اکھیوں آئن تدہ ہی تے حسین شائرہ تن جو اکھیوں بند چھاتھیوں شائریہ جی کائن آتا روئی دنوں خیالیں رد مجا تدہ وچھائے جی ویا تکھے لجے ادا مجا پرہی سڑی ویا سازہ سب روسی ویا چندرہ کے گرہن لگو سجو شرم کھان لکو سمرتو ماتم کرے گل سب آہن بھینل کہیں حسینہ جو آئینو تھی دڑک اکھرہ جنو ٹوٹری آہن پیا اے زندگیہ کے سونہ دیندڑ زندگیہ جے مکھتے میک اپ کرے انہ کے وڑائیں دڑک کوی تون بج پروین جا شائریہ جے ہو جاتے موتوارے روڈتے جن پیو آہیں سمی تون جی شفقت تون جے بارن کھان وئی خس جی کوی نظم تون جے جے وچھوڑے شائری چھوڑی کئی انتہا پسندیہ جے مارے لہنہ دیسہ میں ہنہ جوانیا میں وچھوڑو انتہا پسندیہ جن پیو بہت شکریہ یہ پیچھے مائک دیجئے ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں اچھی اچھی باتیں کس بوٹی باتیں اچھی باتیں اچھی باتیں باتیں کسی تریل کی نے یا کوئی خرصوں کو جائے ہوئے ہیں کسی نمتاری کروید سبکتے ہیں میرے خیال یہ مائک باند ہی کر دیں آواز آ رہی ہے اسب کو آپ بولیں اب یہ کوئی دیکھیں یہ اس کا جواب ایک دفعہ آپ دے چکے ہیں اور یہ بات ہم بار بار کہتے رہیں گے یا تو آپ یہ کہیں کہ جو کلام اس میں ہے وہ حسن کا نہیں ہے یہ مذہر مذہر اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں آپ کے خیال میں یہ مذہر سے پہلے کہ مذہر کے ساتھ یہ زیادیوں زندگی میں اتنا چھپا لیں کیا ہے انڈیا ہے وہ لوگ چھپاتے پر انجس کے اندر صرف وہ لکھاؤ کے انجویز دنیا کو پچھا سکتی ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں مسرور بھی ان کے بہت قریبی دوستے یہ بھی کچھ کہنا چاہیں اس بارے میں یہ دیجئے مائک دیجئے دوبارہ یا کھڑے ہو بھی ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو بھائی میں روپیٹ کر دیتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آخری جو حسن کے زندگی کے تین سال تھے اس میں وہ بہت زیادہ صوفیزم کی طرف تصوف کی طرف مائل ہو گئے تھے اور ان کا بہت سارا جو کلام ہے وہ اس طرح کا ہے تو بعض لوگ جو اس زمانے کا انہوں نے کلام نہیں پڑا تو وہ بہت شوق ہوتے ہیں کہ یہ حسن کا یہ ہے یا یہ اس کے دوستوں نے بھرتی کر کے ڈال دیا ہے تو میں گیرنٹی سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کلام حسن کا یہ ہے بلکل اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں پروف کی املا کی اور پروڈکشن کی اچھا لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں اچھا اس کا دوسری گواہی یہ ہے کہ آخری سال میں میں نے اسے کہا تم میرے گاؤں میں بہت آتے جاتے ہو سارے لوگ تقریباً آپ کو پہچانتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ وہاں ایک چھوٹا تھا مکان بنا لیتے تمہارے نام کا اس نے کہا کہ اس کے لفظیں کہ میں مکان کی قید سے آداد ہو چکا ہوں اب ایسا کرتے ہیں مکان نہیں بناتے وہاں ایک باغ رکھیں گے دوستوں کو بلا کے کچھ درخت اگائیں گے وہ کچھ درخت وہاں اگائیں اور ہم نے اس کا نام رکھا کہ یہ حسن درس کا تکیہ وہاں آکے شائر آکے بیٹھا وہ تناسب سے اس نے شائری کی ہے وہ پلاک پتھر کے خود اس نے لاکر لگائے ہیں وہ آخری دو سال جو تھے وہ اسی طرح تھے اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو ڈسون کر رہا تھا کتہ ہی نہیں یہ بھی اسی کی چیزیں ہیں اگر اس نے کہی ہیں تو وہ آنی چاہیے تھی اور وہ آئی ہیں اس میں بڑی اچھیک کوشش سمجھ آگی بات بیٹھئے پیچھے یہ دیکھیں لمبی بیس ہو جائے گی یہ تو تیع ہوگی نا ایک منٹ نہیں نہیں کریں وہ کافی دیر سے کہہ رہے ہیں میں اس کی آپ کے پاس آٹھ میں ہاتھ کی کچھتی چیز پڑھنا چاہونگا چھوٹی 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 چیسی قرارب جنگی بھلی اے ہڈی ٹک کی رلی جہری ٹک کی رلی جہری ٹک کی رلی جہری ٹک کی رلی بلکل because I have been living in this area for some time so therefore زندگی بلی اہری تک کجی رلی جہری آن وچھایا تو نو ہے چو نپو ویڈے چھریا now for those who do not understand Sindhi it means is that life is so good it is so beautiful that it is akin to the patchwork of a Rili in Sindhi that we but if I lie it down for you and you don't sit on that why don't I take it back then I mean it's of no use then so that's how he this is the analogy that he draws between life and a patchwork of Rili one last point and a question to you Hanif you know I have always been interested in Sindhi literature but the fact is that even I got to know about this man Hasan Das after he passed away so my question is you know we hear about mainstream discourse this is a part of mainstream discourse and people like Hasan Das are never able to become part of that mainstream discourse so my question to you is who is who manufactures this mainstream discourse why don't people like Hasan Das become able to be part of it I will give you the exact answer you are small you are young 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 I was young I was young I was young I was young 25 years old and he is young 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 اب حسن انکاریجمنٹ کی حد سے آگے جا چکا ہے جو بھی حسن کے کلام پر مشتمل ہے جو ادراباد سے چھپی ہے وہ امرتہ پبلیکیشن ادراباد سے چھپی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے یہ بھی نوڈاؤٹ خوبصورت ہے میں سمجھتا ہوں شاعر پر اس طرح کی بات نہیں ہونی شاہی ہے جس طرح یہاں ہو رہی ہے شاعر کو کسی ایک خانم بند کر کے ایک دائرے میں بند کر کے آپ بات کریں گے نہیں نہیں وہ صوفی تھا نہیں نہیں وہ نہیں تھا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے وہ بڑا ڈائیورسٹ شاعر تھا اس کے ہاں بہت ساری خوبصورتیاں موجود ہیں نیچر کی اور فطرت کی اور کہیں کہیں روحانیت کی جب تک صوفی کا اور درگاہوں کی لڑائی کا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر تو تصور بھی ایک فیشن کے دور پر چل نکلا ہے جو لوگ صوفی نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو خامخواہ صوفی ثابت کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں میرا دوستیں صادق فقیر وہ کہتا ہے کہ سندھ میں صوفی فقط بے رہے بچائیں تو سندھ میں جینین صوفی بچے ہی نہیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ حسن کوئی فیشنبل صوفی تھا مگر وہ صرف صوفی نہیں تھا اور نہیں تو درگاہوں کا کوئی بڑا رول رہا ہے سندھ میں اس وقت نام کی درگاہیں رہ گئی ہیں وہ جو ان کے بڑے تھے جن کے نام سے وہ چل رہی ہیں تو ان کا ایک بڑا کردار تھا اب تو یہ دندہ ہے یہ کاروبار ہے دکان ہے لوگ وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں جس طرح پولٹیکل پارٹنگ کر رہے ہیں جس طرح انجیوز کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں حسن کو ایک شاعر کے طور پر دیکھنا چاہیے اور اس کو کسی خانے میں کرد نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیں ٹائم بہت کم ہے ہم نے باہر چل کے نا جاری رکھیں اسکیوز میسے سیرے ہم نے 15 منٹس جس اوکی اوکی جو دو چالیوں نے میرا نام ہے جلنسٹوں کراچی میں میں حسن کو زیادہ در زیادہ تر شاعر عدیب بیٹھے ہیں لکھاری بیٹھے ہیں موس میں سے نہیں ہے میں اس ساپتی سفر میں جب ہم آئیتے تو حسن اور ہم دونوں ساتھ ہم دونوں کے دکٹر اکاش انساری جب شاستہ سے مایو سوار تو اس نے کہا چلو ایک اخوار نکالتے ہیں سر ایک اخوار ہم نے پہلے تو لکڑیوالے لے آئے ہیں ہم نے ٹیبلے لگا بنی در سوتے تھے ٹیبلوں پہ جاکنے در ہم نے اخوار ساتھ نکالی وہ ایڈیٹر تھا میڈرل پیج تھا ایک نیاز ندیم بیٹھا ہے دو سو ہمارے ساتھ تھا ایک سال ہم نے کبھی روٹی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی ہم دونوں چندہ کر کے دال لیتے تھے پھر چمچے سے کھاتے تھے روٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے کیونکہ تنکھائے نہیں ہوتی تھی نواز شریف کا وہ ایک سال سندھ کے لیے بہت تکلیفوں کا سال تھا جو ہم نے ساتھ کام کیا اس نے ایک سال اس سوال اخوار میں جو ایڈیٹر لکھے حسن کے نصر جس طرح ہم فقیر مولاشاری کے دوسرے کو کہتے ہیں اس ایڈیٹرولز کا اس آرٹیکلز کا میں گواہ ہوں کہ سندھ کے اندر کیا تھا کہ خود اس دور میں وہ اخوار بین ہوئی اور ہمارے بہت بڑی مشکل میں وہ اخوار ہمارے اشتہار سب چیزیں تھیں صرف حسن کے ایڈیٹرول کے وجہ سے اگر کوئی دوست جیسے کتاب آیا مسعود والوں نے وہ کلیکٹ کرے حسن کا وہ نصر اگر کوئی کلیکٹ کرے تو یہ بھی نصر حسن کے لیے لازمی ہے بہت بہت زبردست میرا نام قوی ہے اور میں حسن کا ہم اثر ہوں مجھے فخر ہے مزر بیٹھا ہے لگا رہی ہے ہمارا بھائی ہم نے ایک ساتھ لکھنا شروع کیا تھا چوراسی پچاسی اور ہم ان کی ساری رمضوں کے گواہ بھی ہیں جیسے حنیف صاحب نے بات کی کہ شاعر شاعر کو برداشت نہیں کرتا ہے یہ ہمارا نظر اثر تھا ہم ہم نے جب لکھنا شروع کیا تو ایک دوسرے کو دیکھ کر لکھنا شروع کیا اور پوری پوری غاتیں جو ہیں ہم اپنی شاعری ایک دوسرے کو سناتے تھے یہ محمدی پلازہ شاہد ہے مقبول نظامانی میرے خواہر میں آج نہیں ہے پوری پوری غات ہو جاتی تھی صبح ہو جاتا تھا تو ہم میں کبھی بھی یہ جیلیسی نہیں ہوئی صحیح ہم نے میں نے کہا کہ ہم لکھتے ہیں لکھتے ہیں باقی یہ جو خامخہ جو تنکی جلیے ہیں تو خیلی کٹائی کا تم سرک کلیان بھی نکال دو کیداروں بھی نکال دو ایک شاعر کی اپنی رمز ہوتی ہے وہ کس کیفیت میں ہوتا ہے ہم کو تو حسن اس کے رومنٹک شاعری میں بھی اتنا ہی بہبوب ہے اور جتنا اس روح میں بھی جہاں گفے اور کون گفے ہیں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ ہم شاہر کو سرکتے ہیں سرکتے ہیں جاہر کو سرکتے ہیں جاہر کو سرکتے ہیں وہ شاہر کو سرکتے ہیں زبردست زبردست ایک انگریزی میں ترجمہ کیا ہے ہم وہ سنیں گے اور میں چاہوں گا کہ آخر میں اوریجنل پہ ہم جا کے اسی پہ جا کے آخر میں ہم اس پہ جا کے پھر ہاتم کریں گے یہ غزل ہے احسن کی اور کوشش کی کہ اردو میں اس کو اسی طریقے سے ٹرانسلیٹ ہو سکے سب کچھ ہو بس ضرور مگر پیار چاہیے سب کچھ ہو بس ضرور مگر پیار چاہیے میکہ بھلا سرور مگر پیار چاہیے ایمان و دین ہوگا دوزخ اور جنتیں خالص خدا کا نور مگر پیار چاہیے اولاد کام اور یہ غم روزگار کے ہاں ہاں یہ ہو حضور مگر پیار چاہیے دانش اکل وجود ہے دنیا کی جو دلیل دانش اکل وجود ہے دنیا کی جو دلیل اور علم پر عبور مگر پیار چاہیے غم کیجئے غضب کوئی افسوس کیجئے عصہ کریں ضرور مگر پیار چاہیے ایک چاند ٹھنڈ دے بھلے سورج پہ ہم جلیں دنیا سے جا کے دور مگر پیار چاہیے انسان سے محبت تو بس انسان ہی کرے گا انسان سے محبت تو بس انسان ہی کرے گا غلمان اور نہور مگر پیار چاہیے بیوپار نہیں پیار کے نقصان اور نفع بیوپار نہیں پیار کے نقصان اور نفع کچھ بھی بچے بچے نہ مور مگر پیار چاہیے مور ویاج گھو گئے ایک زندگی حسن تو کٹے گی جو میں ہوا ایک زندگی حسن تو کٹے گی جو میں ہوا زائے یہاں ضرور مگر پیار چاہیے کاندیر نالے ہاری جو حسن جو نظم اقبال ملا صاحب میرے خیال ہے کہ بہت مشہور پورے پاکستان میں جہاں جہاں حسن جاتے تھے تو اس کو میں نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ میں بتا کاندیر ہاری کاندیر کاندیر ہاری کاندیر ہاری خوشن last winter though the dogs bark so much but the night was very dark the night explodes the history sometimes and washes out the traces of thieves his wife made beautiful release so lovely and colorful she had stitched her sleep in those release and her eyesight and every pain as if she had strict the whole nation and every hope of us yes the wife of the landlord actually liked those release and took them for free he has been working for the landlord for the last 10 years this year the crop was not good Kande Ruhari he never received a letter he never received a telegram he was never remembered no one ever missed him he did not have any address he did not have any house number he never received a telegram his house was on the bank of the water course he died of malaria yesterday Kande Ruhari please Kande Ruhari DUNYA KE DERGAHAN 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 DERGAH اجب اجب اجائب سہر وردی سج سجائج سیون والا سائن سرگم جام قریشی جام جمجم پہنجو تیندو آہر کم نور نظر و نور چشم و روحل چیزل اکڑی و آگم دنیا لیکھے دنیا آیا 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 عزت دولت شہرت کیسی قادر تیری قدرت کیسی کادر تیری قدرت کیسی کاکی کو بکتیار بنایا نجام دین کو کس نے گایا کادر تیری قدرت کیسی کاکی کو بکتیار بنایا نجام دین کو کس نے گایا خسرو کو بے حال بٹھایا میں بھی آیا سرمد آیا اپنے پیرو اور آنگن میں مولانا آزاد بٹھایا اپنے پیرو اور آنگن میں مولانا آزاد بٹھایا موجیڑو جے تیندے چاہتے ہو بی بی رابعہ بسری بنجا موجیڑو جے تیندے چاہتے ہو بی بی رابعہ بسری بنجا بسم اللہ شہنائی بنجا بلڑی کی تنہائی بنجا موجیڑو جے تیندے چاہتے ہو بی بی رابعہ بسری بنجا بسم اللہ شہنائی بنجا بلڑی کی تنہائی بنجا شاہ نطیف کی وائی بنجا شاہ نطیف کی وائی بنجا جے توکھے کچھ تھیڑوں آئے جام محبت پیڑوں آئے مست بخاری ملکہ بنجا جام محبت پیڑوں آئے مست بخاری ملکہ بنجا بابا یہ رحمان بیٹھا امبر اس کے آنگن میں ہے بابا یہ رحمان بیٹھا امبر اس کے آنگن میں ہے حسن حسین کا حلکہ بنجا پہنجا صاحب پیر سنیانج پہنجا صاحب پیر سنیانج محک مدینے سے جو اٹھتی ہے خوشبو ساہر ہیر سنیانج عشق امامت لائے کھڑوہ منکر ناتھ نکیر سنیانج پہنجی پٹھلا پیر نواری پہنجا اگ امیر سنیانج پیان لاغوں اس پاگل کو حسن درس فقیر سنیانج حسن درس فقیر سنیانج بہت شکریہ کاسو نام آف بہت شکریہ پلونکا تینکی خدا حافظ